چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلیں وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلیں ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف نہیں خائف مطلب ہوتا ہے ڈرہ ہوا میں بھی خائف نہیں تختائے دار سے پھانسی کے پھندے سے میں ڈرہ ہوا نہیں ہوں میں بھی خائف نہیں تختائے دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے جیلوں کی دیواروں سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی رات کو جہل کی بات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا پھول شاہوں پہ کھلنے لگے تم کہو اچھے دن والوں پھول شاہوں پہ کھلنے لگے تم کہو جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو زخم سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون اب چلے گا نہ ہم پر تمہارا فضون چارا گردہ تم اندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چارا گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا جہاں اتنی قیمتی باتیں آ چکی ہیں اور اتنی بڑی بڑی شخصیتیں جنہوں نے اپنی بات رکھ دی ہے اس میں تجھے کیا کہنا ہے چند باتیں بس رکھنا چاہتا ہوں کہ ہو گئی ہے پیر پربت سی پگھلنی چاہیے ہو گئی ہے پیر پربت سی پگھلنی چاہیے اس حمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے سمانت ساتھیوں آج کا یہ بہت ہی اہم پروگرام جس میں بہت ہی ذمہ دار لوگ آج تشریف فرما ہے موجود ہے بہت سیدھی سی بات ہے سلیمان صاحب نے اتنے کھل کر باتیں رکھی کہ کلہاری میں لگڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لگڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا آج جو ہمارے حالات ہیں اس کے سب سے بڑے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن کو آج تک ہم نے چن کر بھیجا لیکن ان کو ہم نے چن کر بھیجا ان جھنڈوں کے نیچے ان پارٹیوں کے نیچے جو پارٹیاں ہماری دشمنت تھیں یہ وہی لوگ ہیں جو پانچ ہزار سالوں سے آپ کا شوشن کرتے آئے ہیں ہمارا شوشن کرتے آئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی چوراسی کا دنگا کرواتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی بانوے میں دنگا کرواتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی دوہزار تیرہ میں دنگے کرواتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اونہ میں پٹائیاں کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو لنچن کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو شوچالے کے نام پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو سنت رویداز جی کی مندر کو دھا دیتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو دیش کے اندر کبھی بھی امن نہیں چاہتے ہیں کبھی بھی شانتی نہیں چاہتے ہیں کبھی بھی اچھا باتا برن نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اگر آواتا برن اچھا ہوگا امن اور شانتی ہوگی تو یہاں کے لوگ بڑے آرام سے زندگی جینے لگیں گے ان کو کچھ سوچنے کا اور کچھ کرنے کا اوسر ملے گا اس لیے یہ تمام چیزیں الچھا کر ہمیں الچھانا چاہتے ہیں پریے ساتھیوں سوچنا ہم کو پڑے گا وچھار ہم کو کرنا پڑے گا میدان میں ہم کو نکل کے آنا پڑے گا یعنی ہم نہیں سوچے نہیں چیتے نہیں جاگے نہیں میدان میں آئے تو پوری طریقے سے میدان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا جیسا کہ آپ دیکھتے آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں لوگ سباہ کا چناؤ اکول ہو سکتا ہے کہ نہ ہو پوری تیاریاں ہیں پوری سازشیں ہیں بالکل آپ کو خلام بنایا جا رہا ہے آپ کا لال قلعہ کروی رکھ دیا گیا آج ریلوے اس کا نیجی کرن ہو گیا تمام سرکاری کمپنیاں آج بک رہی ہیں پورا دیش آج کھوکلا کیا جا رہا ہے بہت بڑی یوجنا ہے بہت بڑی تیاری ہے یدی اگر آپ ابھی نہ جاگے اگر آپ ابھی نہیں کھڑے ہوئے تو یہ دیش آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا ساتھ کے یاد رکھئے جس طبقے کے لوگ جس قوم کے لوگ جس سمدائے کے لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو جب سمجھ لیتے ہیں تو قومیں ترقی اور خوشحالی کے راستے پر چل پڑتی ہیں لوگ امن و امان سے رہتے ہیں اور جب وہ ان کے ذمہ دار غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں کسی لائف نہیں رہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ آج بستت ہیں یہ سارے کے سارے ذمہ دار دور ہیں کوئی بھی آندولن کوئی بھی انقلاق اس کے لیے بہت بڑے موق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایک شخص نکلتا ہے ایک شما روشن ہوتی ہے ایک چراغ جلتا ہے اسی چراغ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چراغ چھن جاتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آدھ آپ کے دل میں ہے جو آپ کے سینے میں ہے اس آدھ کو آپ اور چلائیے اور بھڑکائیے اور اس آدھ کو آپ دوسروں کے سینے میں ٹرانسپر دیتے ہیں بدلئے اس کو اور چتنا اس کا ٹرانسپر کریں گے دوسرے سینوں تک پہنچائیں گے اتنا ہی وہ آگ آپ کے لئے کام کرے گی تو میں بہت زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اثر ہے تمام پارٹیاں یہ ایک اٹھا ہیں جہاں سلیمان صاحب موجود ہیں پرتوی راج جی ہیں شوگگیانی جی ہیں فلیپ بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں تمام لوگ ہیں جو واقعی چاہتے ہیں کہ کچھ بہتر ہو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے آپ لوگ کھل کر آئیے اس کو طاقت دیجئے اس کو مضبوطی دیجئے جس کے دوارہ آپ کے حالات بدل سکیں میں چند لائنوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ دیپ جن کے محلات میں ہی جلیں دیپ جن کے محلات میں ہی جلیں چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلیں وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلیں ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف نہیں خائف مطلب ہوتا ہے ڈرہ ہوا میں بھی خائف نہیں تختائے دار سے پھانسی کے پھندے سے میں ڈرہ ہوا نہیں ہوں میں بھی خائف نہیں تختائے دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے جیلوں کی دیواروں سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی رات کو جہل کی بات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا پھول شاہوں پہ کھلنے لگے تم کہو اچھے دن والوں پھول شاہوں پہ کھلنے لگے تم کہو جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو زخم سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون اب چلے گا نہ ہم پر تمہارا فزون چارا گردہ تم مندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چارا گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا